حضرت شبہ کا زالہ کچھ یوں ہیں کہ یہاں گیادرنگ ہو رہی تھی انٹرفیت کی گیادرنگ ہو رہی تھی اور اس میں بات چیت ہو رہی تھی تو ایک کرسچن عیسائی نے مسلمانوں سے جو وہاں بیٹھے تھے ان سے سوال کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اسلام کا اور مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلامی ایک صرف سچا مذہب ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ باقی سب مذہب جھوٹے ہیں تو ایسی کونسی کسوٹی ہے آپ کے پاس جو کہ آپ یہ بتا سکیں کہ واقعی اسلام ہی سب سے سچا اور جائز مذہب ہے اور باقی مذہب جو ہیں وہ اتنے سچے نہیں ہیں تو یہ سوال ان سے وہاں کیا گیا اور انہوں نے یہ سوال آپ کے لئے یہاں بھیج دیا تو جواب آپ کا ہوگا پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال ہے پہلی بات ہے کہ ہم نے تو کسی کو جھوٹا نہیں کہا ہم تو سب مذہب کو سچا مانتے ہیں اسلام بلکل عیسائیت کو بھی سچا مانتے ہیں اور یعودیت کو بھی سچا مانتے ہیں جھوٹا ہم نے کسی کو نہیں کہا سب کو سچا مانتے ہیں ہم تو صرف ان کو منسوخ کہتے ہیں دیکھو فیک کرنسی اور کینسل کرنسی میں فرق ہوتا ہے ایسے ہی ہے فیک کرنسی تو جالی ہے وہ تو اس کو کہیں گے جھوٹی ہے لیکن جو پہلے چل رہی تھی اب کینسل ہوگی اب نئی کرنسی جاری ہوگئی تو وہ بینک میں پرانی دے کر نہیں مل جاتی ہے وہ ہوتی ہے کینسل ایک ہے کرنسی جو مارکیٹ میں چلتی ہے اسلام ایک کرنسی ہے اور یہ عیسائی ہے یہودیت ہندو مات اب ہندو مات یہ ہے اس کے بارے میں بھی علماء نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا یہ بھی مذہب قدیمہ میں سے کوئی مذہب ہو جیسے عیسائی یہودی گمراہ ہو گئے اسی طریقے سے یہ بھی گمراہ ہو گئے ہوں ان کا بھی کوئی پیغمبر کبھی آیا ہو اسی طریقے سے جو بودمت ہیں تو بودمت جو ہے اس کو بھی پیغمبر لکھا ہو ملکہ کہ وہ پیغمبر ہو پھر اس کی تعلیمات سے ہیوں آگے جا کہ یہ آج کے گمراہ ہو گئے ہوں تو یہ بھی عمتیں ہوں کسی کسی پیغمبروں کی لیکن ان کو ہم سب مانتے ہیں کہ آسمان سے جب اتنا تو سچا تھا لیکن اب یہ منسوخ ہے یہ فیک ہم نے نہیں کہا منسوخ کا ہے منسوخ اور فیک میں فرق ہے تو جب منسوخ اور فیک میں فرق ہے تو پھر آپ ہم پہ یہ توبت لگائی کیوں نہیں کہ ہم کہتے کہ سارے مذہب جھوٹے ہیں اگر جھوٹا ہم مانتے تو ہم یہ ایمانی کو قبول کرتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتی و قطبی ہی و رسولی کہ سارے کتاب وہ پر ایمان لاتے ہیں کیا جھوٹی چیز پر ایمان لائے جاتا ہے ہم تو رات پر ایمان لاتے ہیں انجیل پر ایمان لاتے ہیں زبور پر ایمان لاتے ہیں صحیف شیز پر ایمان لاتے ہیں تو کیا جھوٹی چیز پر کوئی ایمان لاتا ہے اس کا بہت ہم سچا مانتے تو ایمان لارہے ہیں سارے رسولوں پر ایمان لارہے ہیں اب رسولوں میں کوئی بھی ہو جن کے نام معلوم ہے وہ بھی ہیں جن رسول و نبیوں کے نام ہمیں پتہ نہیں ہیں ہو سکتا وہ ہو اب وہ بھی سارے اس میں شاک ملے ہیں جیزا گوتم بودھ کے بارے میں اور میں لکھا ہو سکتا وہ نبی ہو لہٰذا ہم اس پر بھی مان لاتے ہیں وہ لاتے ہیں لیکن ہم نے جھوٹا نہیں کہا ہاں وہ اب کینسل ہو گئے ہیں کیونکہ اب کرنٹ ریجنسی جو ہے وہ قرآن کریم آ گیا اور سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا تو یہ آ گئے ہیں اب جب یہ آ گئے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے اب ان کی ضرورت ہے اب دیکھو امریکہ کو جیسے کرنٹ صدر ہے اب آکام اس کے چل رہے ہیں اس سے پہلے اوبامہ وہ ریٹائر ہو گیا ہے لیکن اوبامہ کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے بھئی اس کا ٹائم ختم ہو گیا اس سے پہلے کلینڈر کا ٹائم ختم ہو گیا اب بوش کا ٹائم ختم ہو گیا لیکن وہ اپنی صدایتی ٹائٹل کے ساتھ رہے اپنے ٹائم میں اس کا ٹائم ختم اور آج بھی ان کو تو عزت سی دیکھتے ہیں لوگ کہ یار یہ پریویس صدر ہے لیکن ابھی جو ہے احکام اب کس کے چلیں گے اب بھی جب ٹرمپ کے چلیں گے کیونکہ پریزنٹ وہ ہے تو بلکل اسی طریقے سے سارے نبی اپنے زمانے میں بلکل برحق اور سچے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اور کتابیں سچی ہیں لیکن اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگئے اب بھی اب ان کے حکام چلیں گے اب سب ان کو فالو کریں گے انہی چلے گی جو حکامات یہاں تک کہ جو پہلے جو جیسے پریویس صدر کرن صدری کو سنیں گے ایسے پہلے نبی بھی جو ہے وہ اس نبی کو دیکھیں گے نبیوں کا نبی آگیا یہی وجہ کہ عیسی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرب قیامت میں آ جائیں گے تو وہ بھی اسی نبی کو فالو کریں گے حالکہ وہ اپنے زمانے میں وہ نبی تھے لیکن یہاں اس وقت حکم کس کا چل رہا ہے اس کو وہ بھی اسی دین شریعت کو فالو کریں گے اسی طرح قرآن کریم جو ہے وہ پہلی کتابوں کو بھی مانتا ہے اور نتیجہ یہ کہ وہ وہ آج قرآن کریم کا جو کانسیسیشن ہے اب قرآن کانسیسیشن چلے گا پہلے سارے کانسیسیشن وہ منسوخ ہو گئے تو پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ سارے اس کو ماننے وہ یہ ہے کہ اسلام میں سب کو مانتا ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ اسلام سچا ہے یہ سب کو مانتا ہے مطلب اسلام میں نگیشن نہیں ہے نیگٹیو کوئی انصر نہیں ہے ان میں نگیشن ہے یہودیت میں نگیشن ہے کیونکہ یہودیت جو ہے وہ عیسائیت نہیں مانتی حضرت عیسیٰ اسلام کے انکار اور تورات کی تقزیب کا نام یہودیت ہے انجیل کی تقزیب کا نام یہودیت ہے ٹھیک ہے نا عیسائیت کس کا نام ہے عیسائیت قرآن کی تقزیب کا نام اور محمد کی تقزیب کا نام عیسائیت ہے تو ہر مذہب میں نگیشن ہے نیگٹیویٹی جو ہے یہ تم لوگوں کے باطل ہونے کے علامت ہے اور اسلام میں کوئی نگیشن نہیں اسلام تم سب کو مانتا ہے یہ اس کے دلیل جو سچے ہونے کے دلیل ہے کیونکہ اسلام آپ سب کی تصدیق کر رہا ہے اسلام کہہ رہے تراد بھی حق ہے انجیل بھی حق ہے زور بھی حق ہے حضر موسیٰ بھی حق ہے حضر عیسیٰ بھی حق ہے سارے پیغمبر برحق ہے اسلام یہ جو پازیٹیو جو میسیج دے رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے یہ مصندق ہے اور تصدیق کرنے والا جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے کیوں اس لئے کہ اگر وہ آپ لوگ جو تصدیق جب کر رہا ہے تصدیق کر رہا ہے اور پوزیٹیو میسیج دے رہا ہے تو اس کی حقانیت کی دلیل ہے کہ یہ سب کو لے کے چل رہا ہے لہذا یہ سچا مذہب ہے لہذا سب کو اس کو فالو کرنا چاہیے لیکن آپ اسلام کے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ اسلام کے بارے میں کہتے ہیں اسلام جھوٹا ہے قرآن جھوٹا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا ہے جب تم یہ بات کہتے ہو تو ندیہ کیا ہوتا ہے تم اپنی تقضیم خود ہی کرتے ہو کیونکہ اسلام تمہیں سچا کہہ رہا ہے تم اسلام کو کہہ دے جھوٹا ہے تو اصل کیا ہوا تو آپ خود جھوٹا ثابت ہو گئے ہم آپ کو سچا کہہ رہے ہیں آپ ہماری اس بات کو جھوٹا کہہ رہے ہیں تو آپ خود جھوٹے ثابت ہوئے لہذا آپ کا یہ انقار جو ہے یہ آپ کے جھوٹے ہونے کا علامت اور ہمارا سب کے لئے اقرار جو ہے یہ سچے ہونی کا علامت ہوتا ہے اس لئے یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اسلام چونکہ مصدق ہے قرآن باقی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کو جی ہے اپنے سر کا تاج قرار دے کے سب امت کو کہتے ہیں سب آمنت باللائی وملائی کے رسولی ایمان لے کے آئیں لہٰذا اس لئے قرآن نے بھی یہ کسوڑی بیان کی ہے بیان کی ہے کہ اے ایمان والو تم تو ساروں پر ایمان لاتے ہو تم تو ساروں پر ایمان لاتے ہو سب کی کتابوں پر تصدیق کرتے ہو لیکن یہ لوگ تمہاری کتابوں پر تصدیق نہیں کرتے ہیں یہ تمہارے انکار کرتے ہیں اس لئے قرآن نے کہا کہ تم تو دوسرے مذہب والوں سے محبت کرتے ہو اے ایمان والو تم تو سب سے محبت کرتے ہو عیسائیہ سے یعودیہ سے جتنے بھی ہیں سب سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے اور تم کیوں کرتے کیسے کرتے ہو یہ ہم ہمیں دشمن سمجھتے ہو یہ تمہارے بات ہی انہی کی دلیل ہے کیونکہ آپ اپنے تصدیق کرنے والے کی تقظیب کر رہے ہیں جب تصدیق کرنے والے کی تقظیب جب کر رہے ہیں تو حقیقت میں آپ اپنی آپ کی تقظیب کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو آپ جھوٹا قرار دے رہے ہیں تو یہ دلیلیں اس بات کی کہ ہم جو ہے وہ اسلام بالکل سچا مذہب ہے اور سارے مذہب کو لیڈ کر رہا ہے اور سارے مذہب کا گلدستہ ہے کیونکہ یہ سب کی تصدیق کرتا ہے اور مصندق جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ سب کے لیے قابل عمل ہوتا ہے بہت اچھا موسیقی